سبسکرائب کیجئے محمد علیان چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹیکنولیج ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا سیمسنگ گلیکسی جی تھری پرو کے بارے میں اور آپ میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو مل جائے اس کی کوئی چھوٹی موٹی اسپیسیفیکیشن وغیرہ جو آپ کو موبائل مریتبہ کافی مدد دیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گلیکسی جی تھری پرو کی انبوکسنگ اور ریویو کر کے لکھائیں گے چھوٹا سا تو دیکھتے ہیں اس بوکس میں کیا ہے سمسنگ کیسا ہے یہ موبائل کیسا ہے بوکس کونٹینٹ کیا ہے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں تو مائی نیمیز محمد علیان اور یو بوچنگ محمد علیان یوٹیوب چینل تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سمسنگ گلیکسی جی تھری پرو کا بوکس تو اس میں ہے ہمارا موبائل اب اس کی اسپیسی ویگیشن وغیرہ کی بات کریں تو تھرٹی ٹو جی پی اس کی بلٹن ہے انٹرنل اسٹوریج جیسے کہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اسے پرچیس کریں گے تو آپ کو یہ نائنٹین تھاؤزن یا نائنٹین فائف انڈر تھاؤزن تک کا مل جائے گا تو سمپلی ہم اسے یہاں سے انبوکس کرنے جا رہے ہیں آپ اس کا موڈل نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم اسے انبوکس کر لیتے ہیں تو دوستو کچھ اس طریقے سے ریپٹ ہے ہمارے سامنے تو اسے اب ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے ساتھ یہ فرینڈز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی ریپٹ ہٹ گئی ہے یہ ہم نے اسے انبوکس کر لیا ہے اب ہم اسے یہاں سے باکس سے باہر نکال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کی لک یہ ہے ہمارا موبائل سامسنگ گلیکسی جے تھری پرو تو یہ تو تھا ہمارا مین کونٹینٹ موبائل اسے ہم نکال لیتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا مین کونٹینٹ موبائل اسے ہم نکال لیتے ہیں سمپلی جو کہ کور اپ وریک میں پیک ہے اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں ایسے تریز وغیرے کی بات کرے تو یہاں ہمیں مل جاتی ہے شروع میں ہی اس کی ایک کوئی سٹارٹ گائیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سامسنگ کی کافی اچھی ہے اس میں آپ کو ہر لینگ میں کوئی سٹارٹ گائیڈ مل جاتی ہے مینویل بھی ہے اس کے اندر کافی موٹی ہے یہ مینویل آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے ریڈ کر لیجئے گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس آیا ہے اس کا ایک یہ چارجر اور یہاں اس کی ہے یہ ڈیٹا کے بل تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں یہ تو آگیا یہ اس کی ڈیٹا کے بل تو اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور یہاں ہمارے پاس آگیا ہے سامسنگ کا چارجر اوریجنل سامسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا سامسنگ کا 1.5 ایمپیر کا چارجر ہے مضب 1.55 ایمپیر کا چارجر ہے کافی اچھا چارجر ہے یہ پاس چارجر ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سامسنگ نے جو اپنے اپنے برینٹس کی لیے نکالا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہیں یہاں پہ آپ سوچ رہوں گے ہینڈ فری بغیرہ کی تو یہاں پہ اس میں سامسنگ نے اوریجنل اوفیشل جے تھری میں بھی تک ہینڈ فری نہیں آئی ہے یہ تھوڑی پیکنگ میں ان کو شاید نسلہ ہوگی ہے سامسنگ والوں کی یہ ہمیں یہ پن نکالنے کے لیے یہ دیا جاتا ہے سم نکالنے کے لیے آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں تو یہ آگئی بہار یہ آپ کو دیا جاتا ہے سلوڑ اپنے سم ڈالنے کے لیے جو آپ نے موبائل میں اسے کر کے ڈال دیتے ہیں تو دوستو ہم رکھ دیتے ہیں ان سب چیزوں کو سائیڈ میں چارجر بغیرہ کی آپ لیٹ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی سامسنگ نے لیٹ دی ہے ہم آتے ہیں اپنے مین کونٹینڈ کی طرف جو کہ ہمارا موبائل ہے تو یہاں سا اٹھا لیتے ہیں اس کا ریپ یہ ہم نے اٹھا دیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں موبائل کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کی لوگ فرسٹ لوگ ہے یہ موبائل کی اب یہاں ہم اگر بات کرتے ہیں سامسنگ کی قوالیٹی کی تو کاسی اچھی اس میں قوالیٹی ملتی ہے آپ کو سائیڈ آپ کو 2.5 انچ کی آپ کو یہ دگری 2.5 دگری کے قریب آپ کو سائیڈ کرو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سامسنگ کی رائیٹ سائیڈ پر بات کریں تو یہ آپ کو رائیٹ سائیڈ پر مل جاتا ہے ایک پاور بٹن جس سے آپ کا موبائل آن ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ مل جاتا ہے ایک ماؤت سپیکر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ سپیکر آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو سامسنگ کا اوپر سب آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اس کا پروسیسر یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے سامسنگ کا پروسیسر اور اس کی لیفٹ سائیڈ پر بات کریں تو آپ کو یہاں مل جاتا ہے وولیم اپ اینڈ ڈاؤن کا بٹن تو دو بٹن ہے ایک وولیم اپ ایک وولیم ڈاؤن کا اور یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے میموری کاٹ سلوٹ کے لیے نیچے آپ کو مل جاتا ہے ایک یہ اپنے سم پوٹ کرنے کے لیے دوال سمز ہے نیچے کی طرف اگر ہم بات کریں تو سینسنگ نے دیا ہے یہاں پہ 2.5 دگری کی چارجنگ کے لیے پورٹ اور یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک ہمپری پورٹ اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے سینسر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ سینسنگ نے دیا ہے یہاں پہ ہمیں ایک فنگر پرنٹ بٹن ہوم بٹن جس سے آپ اپنے فائل کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں بیک بٹن دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ریسینٹ فائل کلوز کرنے کے لیے بٹن دیا گیا ہے تو دوستو اس کی کافی اچھی لک ہے فرنٹ میں بھی فلائش ہے آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ 5 ایم پی کیمرے کا اور بیک آپ کو مل جاتا ہے 12 ایم پی کا فرنٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے اس میں اور بیک میں بھی آپ کو فلائش مل جاتا ہے تو دوستو اب ہم سمپلی سے آن کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا موبائل آن ہو گیا ہے ہم اسے اب یہاں سے میں نے ویڈیو سکرپ کر دیتی اب اسے سوائب کر کے ہم آن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیمسنگ کا اس کے ہم آپ کو سپیسفیکیشن وغیرہ چیک کرا دیتے ہیں سیٹنگز میں لے جا کر تو یہ دیکھیں نوگٹ انڈروائیڈ ہے آپ کو اباؤٹ فون میں لے جا کر ہم چیک کرا دیتے ہیں تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سوفٹیئر انفرمیشن میں لے جا کر میں دکھا دیتا ہوں یہاں آپ کو مل جاتا ہے سوفٹیئر سیون پوائنٹ ون 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 جو کہ ہے آپ کا انڈروائیڈ نوگٹ یہاں آپ کو مل جاتا ہے نوگٹ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں تو موڈل نمبر بغیرہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ اس کی ٹو پوائنٹ فگری کی کرو ہے یہاں آپ کو مل جاتا ہے سیٹنگز کیلئے کافی اچھی چیزیں آپ یہاں پر کنیکٹ کر دیتا ہے اس کو وائی فائی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں سگنل بغیرہ بھی تو یہاں ہمارا یہ فون کنیکٹ ہو چکا ہے وائی فائی کے سگنل دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر شو ہو رہے ہیں فوکس کرتے ہیں تھوڑا اس کو دکھا دیتا ہے آپ کو یہ دیکھیں وائی فائی کے سگنل بھی کافی پاور فول ہیں اس کے اور اس کے علاوہ ہم یہاں بات کرتے ہیں یہاں آپ کو دیا جاتا ہے کیمرا ہم کیمرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں آپ کیمرا ٹیسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمرا کتنا اچھا فوکس کر رہا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی بات کی جائے تو فرنٹ بھی کافی اچھا ہے اس کا یہاں فرنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ دیکھیں فرنٹ بھی کافی اچھا ہے بیک بھی کافی اچھا ہے کیونکہ آپ کو یہ مل جاتا ہے ایک پانچ ایم پی کا فرنٹ کیمرا جو کہ کافی اچھا ہے اور یہاں آپ کو مل جاتی ہے اس میں سائٹ وغیرہ جو کہ نوگٹ نے دی ہیں آپ کو یہاں آپ کو مل جاتی ہے ایک واش ٹائپ کی کافی اچھا موبائل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گھر میں یوز کرنے کے لیے بھی ویسے بھی آپ یہاں اس میں فنگر پرینٹ بھی اپنا لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پر سیمسنگ کی لک تو دوستو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ریویو اور پلس انبوکسنگ ہم نے آپ کو فرس لک بھی دکھا دیا ہے ہمارا موبائل کا لک کافی اچھا آ رہا ہے تو دوستو آپ اس سے پرچیس کر سکتے ہیں تو دوستو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ